ملزموں کو انصاف دینے سے انکار کر دیا علاقہ نواب صاحب کی رہائشی سعید موبین فاطمہ زیدی کو گزشتہ روز زیادتی کا نشانہ بنایا گیا زیادتی کرنے والے جواد حسن والد ریاض حسین کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے اہل خانہ تھانا چونگ اور چوکی شیرشاہ کالونی کی پولیس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ہماری وزیرالہ پنجاب اور احکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل ہے سعید موبین زیدی کا کہنا ہے کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں خودکشی کرلوں گی میری موت کی ذمہ دار پولیس ہوگی موبین فاطمہ جواد حسن والد ریاض نے میرے ساتھ زیادتی کیا دس سے پنرہ دن ہو گئے ہیں میں تھانا چونگ اور شیرشاہ تھانا زریب کے پاس بار بار انصاف کے لیے گئیوں لیکن ابھی تک میری کوئی کسی نے نہیں سنی کوئی انصاف مجھے نہیں ملا اور اگر میری کسی نے نہ سنی تو میں سی سی پی اور اور آلہ کام تک جاؤں گی اور ہر حال میں مرے انصاف چاہیے میں بہت زیادہ پریشن اور اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو پھر میں خودکشی کرنے کس کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور بیسہ زیادتی ہوئی اور ایسے جو صاحب مجھے انصاف دے آپ کی بہت میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آلہ کام تک جاؤں گی کچھ بھی کروں گی انصاف چاہیے ہر حال میں ہماری بہت زیادہ پریشن اور اگر میری کسی نے انصاف دے میں جو ہاتھ کرتا ہوں ہماری بہت زیادہ پریشن اور اگر میری کسی نے انصاف فورٹ آباس سے لہور جانے والی بس حرون آباد کے قریب نواہی گاؤں ستر فور آر کے قریب اُلٹ گئی پولیس ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا بس میں سوار چھے مسافر معمولی زخمی ہوئے ہیں زخمی مسافروں کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے عملہ نے فوری طبیعہ امداد دی تمام مسافروں کو باحفاظت اپنی منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا رائیون ٹھوکر سے سوار ہونے والے تین ناملوم ڈاکو مسافر کوسٹر میں سوار ہوئے مانگا منڈی ملتان روڈ پر ڈاکو کی لوٹ مار مسافر کوسٹر میں پچیس مسافروں سے ڈاکو نے ہزاروں روپے نگڈی موبائل فون کیمتی اشیاء لاکھوں روپے مالیت کے زیورات لوٹ لئے گئے مانگا پولیس ان ڈاکو کو روکنے میں بری طرح ناکام مسافروں سے لوٹ مار کرنے کے بعد علی گرڈ کالیج مانگا منڈی کے قریب اتر کر فرار ہو گئے آپ کا نام کیا ہے میرا نام سیدہلی رضا جی اور انیس ہزار ایک سو سی روپے میرے چھینے کتنے بندے تھے تین آدمی تھے ایک گھڑی نکاہ پہنچتے یا نہیں نکاہ پہنچتے میرا نام زلفکار ہے میرا نام ساتھ ہزار ساتھ سو روپے آیا تھا میرے پاس میں نے ہی کال کی یہ اور میرا دو ہزار نگت تھا پانچ چھے ہزار کا دوسرا سمان تھا بیک تھا کپڑے تھے سارا کچھ لے گئے نیا موبیل پیکنہ سندر میں ڈالفن این ایکشن قاتل موقع سے گرفتار ڈالفن سکوارڈ کو پندرہ پر اطلاع ملی کہ سندر مراکہ میں قتل کی واردات ہو گئی ہے ڈالفن ٹیم فوری رسپونس کرتے ہوئے موقع پر پہنچ گئی ملزم ملزم نے مقتولہ شگفتہ کا گلہ کٹ کر قتل کر دیا تھا جبکہ دوسری لڑکی کے سر پر ہاں تھوڑا مار کر شدید زخمی کر دیا ملزم تھانہ سندر کے حوالے جبکہ زخمی لڑکی کو فوری طبیعہ مداد کے لئے جناحہ سبطال بھیج دیا گیا ہے ٹنڈو جام تھانہ ہوسٹری پولیس کے دوران نائٹ پٹرولنگ کوٹ ہاجی لنک روڈ پر کاروائی ایک ڈاکو شداب ولدنصیر خان گوری سکنا یونٹ نمبر ایڈ لطیفہ باد سے گرفتار ڈاکو شداب خان کے قبضے سے پسٹل بما میکزین اور راؤنڈ برام مزید تفتیش جاری ہے ڈاکو شداب کو کرمنل رکارڈ چک کیا جا رہا ہے لڑکانہ سے چند کلومیٹر دور رشید و گن پولیس تھانہ کی حدود گوٹ شہدہ خان میں رات گئے مسلحہ فراد نے اندھا دھن فائرنگ کر کے متعدد مکانوں کو آگ لگا دی فائرنگ اور آگ سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا مطالبہ لڑکانہ یوم مطالبات کے سلسلے میں وابٹہ ہائیڈرو یونین کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہائیڈرو یونین کے ریجنل چیئرمن نصار شیخ کی قیادت میں سیپکو ملازمین کی بڑی تعداد ریلی میں شریک تھی ملازمین نے دفاتر کی طالع بندی کر کے ایسی ای آفیس سے جناب آگ تک ریلی نکالی سیپکو میں ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے ریجنل چیئرمن نصار شیخ کا کہنا تھا کہ پیپکو پالسی کے تحت عمل درامت کیا جائے گا ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ریکاوری اور میٹر سیکیورنگ کے دوران ملازمین کو فیلڈ میں تحفظ فراہم کیا جائے